اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور تانشمنٹ ٹیو میں آپ سب کو خوشان دیں آج فضل اور ایمان نے جو تقریر کی ہے وہ لازمی بات ہے کہ آر وی نے بھی سنی ہوگی اور جنرل باجوہ تک پہ یہ کلپ پہنچ گیا ہوگا ہم آپ کو یہ کلپ سنوائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ایک سیاسی ملہ اٹھ کر پوچھ کے بارے میں کیا بکواس کرتا ہے اور بولتا ہے کہ تم امریکہ کی کٹ پتلی ہو یہ بولنگ حق اس کو کس نے دیا ہے کس آخر کس خاطر وہ یہ سب بول رہا ہے جو فوج ہمارے اس ملک کی حفاظت کرتی ہے جو فوج ہمارے چانم مال کی حفاظت کر رہی ہے کیا کوئی بھی اٹھ کر اس فوج پر انگلی اٹھا سکتا ہے کہ ایک سیاسی ملہ پورے نظام سے اوپر ہے یہ اتنا زیادہ طاقت رہا ہے کہ وہ پورے اس ریاست کو یرگمال بنا لے گا اور کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا اس کے خلاف آج کے کلپ سنیں اور خود سوچیں کہ یہ شخص اپنے مجھ سے غداری نہیں کر رہا کیا یا اس شخص کو اگر سزا نہیں ہونی چاہیے آپ کو سن کر فیصلہ کریں جنگ ہے سپر جنگ ہے تم آج ہمارے خلاف جنگ شیر رہے ہو ہم پہلے دن سے آپ کے خلاف جنگ شیر رہے ہو اگر آپ بھی جنگ کے میدان میں اترنے کے خواہش مند ہے ست بسم اللہ ہم نے تو پہلے سے کشنیاں جلائی ہوئی میں تمہیں پاکستان کا وارث نہیں سمجھتا تم امریکہ کے کٹ پتلی ہو میں ریاست میں ایک عذاب شہری کی حیثیت سے اور محترم کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور خدا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ بڑے بڑے رینکو والوں سے بھی اپنے آپ کو محترم سمجھتا ہوں تو سیدھے ہو جاؤ اور اگر بگڑو گیا تو پھر اگر ہم بگڑ گئے تو افغانستان میں امریکہ کا کیا حصول ہوا خدا کی قسم یہاں تمہارا وہی حصول اس سے خوف کو قریب نہیں لانا ہم نے لڑنا ہے انشاءاللہ جورت کے ساتھ لڑنا ہے اور ان پر ثابت کرنا ہے کہ تمہاری یہ گیدر گھبیاں کام نہیں آسکیں آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں گوڈ گورننس کا تو ناملشان بھی نہیں رہا افراد افریقہ عالم ہیں کوئی نظم ضبط نہیں اور ان قوتوں کا کنٹرول ہے کہ جن کے کوئی آئینی اور قانونی ذمہ داری کنٹرول کرنے کی نہیں ہے مجھ سے تک پوچھا جائے کہ میں قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہوں اگر میرے آئینی اگر میرے ریاستی ادارے قانون کو ہاتھ میں نہ لے رہے ہوں وہ آئین کو معطل کرتے ہیں ان کے ہاتھوں آئین مفلوج ہو جاتا ہے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ان کی نظر میں ایک آمیر کی طرح جو اپنے ذہن میں آیا وہی قانون جو کیا وہی قانون جو بولا وہی قانون اگر اس طرح ہم نے پاکستان میں زندہ رہنا تھا تو پھر ہم نے آزادی کی تحریکیں کس لئے چلائی اسی لئے چلائی تھی کہ آمیرانہ سوچ کو قبول نہیں کرنا آپ ہمیں چھوٹے بوٹی گریفتاریوں سے ٹراتے ہیں ہی 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 آپ نے ہمیں پہچانہ ہی دنیا ہے ہمیں نہ آزمایا کرو ہم بڑے مہنگے پڑتے ہیں تمہیں کچھ اور لوگوں کو دیکھا ہوگا جس پر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں یہاں ہاتھ ڈالوگے تو اکڑ جائیں اس گدلے پانی میں ہاتھ نہ اٹھا اپنا مو گندہ کرو تو بیٹسی سے واسطہ نہیں پڑھاتے تمہارا کام ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ شہری کو کردار کچھ ہی کریں تو ہم سے توقع مت رکھے کہ وہ میری کردار کچھ ہی کریں اور میں اس کا احترام کروں گا اب پھر کیا کریں گے وہ اسمبلی سے قانون پاس کریں گے ہماری بے احترامی کرنا اس کا اتنی صدا ہوگی اور اتنی صدا ہوگی تم کا بے احترام ہوتے اس کردار سے تو تم قاضل سازی کراتے جب پہلے لوگ آپ کی احترام کرتے تو اس کا قانون موجود تھا سیاستدانوں کو پکھا جا رہا ہے جلو میں ٹھوسا جا رہا ہے نیب کے باس آتا ہے یہ شکر ہے کہ ہمیں اول دن سے مانا ہی نہیں جب آئین پر نظرسانی ہو رہی تھی میں چیز رہا تھا اس کمیٹی میں کہ اس لیب کو حضب کرو یہ مصنف کا ادارہ ہے یہ ایک ڈکٹیٹر کا ادارہ ہے ہماری نہیں مانی گئی اب بچارہ شاہبہ شریف سب بھی جیل میں ہے اس کا بیٹا بھی جیل میں ہے اس کا بھائی بھی باہر ہے بیورپارڈے والوں کے بھی یہی حال ہے تو اس قسم کی چیزوں پر ہم ان کی نفتاریوں کو بھی ایک سیاسی ہے ہتکندہ اور حربہ سمجھ گئے ہماری ہوتا نسوس ہماری ہوتا ہے ہماری ہوتا ہے انا ہماری ہوتا ہے